امال کے بغیر امال کے مردہ امان مردہ ہوتا ہے کیونکہ امان کی بنیاد پر کیے گئے نیک کاموں کی کمی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نجات پانے کا دعویٰ کرنے والے شخص کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی اور اس کا دل روحانی طور پر مردہ ہی ہے بائبل مقدس کے اندر ایسی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حقیقی نجات بکش امان کا نتیجہ ایک بالکل تبدیل شدہ زندگی کی صورت میں نکلے گا اور اس ایمان کا اظہار ان کاموں کے وسیلے سے ہوتا ہے جو ہم نجات پانے کے بعد کرتے ہیں ہم جس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان کیا رکھتے ہیں اور اس سے ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ ایمان جس کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ زندہ ایمان ہے بھی یا نہیں یاکوب دوباب آیت نمبر چودہ تا سولہ میں لکھا ہے آئے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو تو تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اکثر لوگ ان آیات کو کئی بار سیاکو سباک کے بغیر پیش کرتے ہوئے راستبازی کے ایک نظام کو تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا کرنا بائبل مقدس کے دیگر بہت سارے حوالاجات کے خلاف ہے یعقوب قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کام خدا کے سامنے ہمیں راستباز بناتے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نجات پکش ایمان کی مجودگی کا اظہار ہمارے کاموں سے ہوتا ہے ہمارے عمال ہماری نجات کا باعث نہیں ہیں ہمارے کام ہماری نجات کا ثبوت ہوتے ہیں مسیح یسو پر حقیقی ایمان کا نتیجہ ہمیشہ ہی نیک عمال کی صورت میں نکلتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود خود سر ہوتے ہوئے مسیح کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا ایمان جھوٹا اور مردہ ہے اور وہ شخص نجات یافتہ نہیں ہے پالوس یہی بات پہلا کرنٹھیوں باب نمبر چھے آیت نمبر نو تا دس کے اندر بیان کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرامکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے نہ بتپرست نہ زناکار نہ عیاش نہ لانڈے باز نہ چور نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خدا مدی یسو مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راستباز بھی کہہ رہے یاکوب دو مختلف طرح کے ایمان کا معازنہ کرتا ہے سچا ایمان جو بچاتا ہے اور جھوٹا ایمان جو مردہ ہے بہت سارے مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی زندگیاں اور ترجیحات اس کے برعکس اشارہ دیتی ہیں یسو مسیح اس بات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں متیس سات باب آیت نمبر سولہ تا تئیس میں لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاسکتا نہ برا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے جو مجھ سے آئے خداوند آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی آئے بدکاروں میرے پاس سے چلیں گوار کریں کہ یسو کا پیغام بھی بلکل وہی ہے جو یعقوب کا پیغام ہے خدا کی تابیداری حقیقی نجات بکش ایمان کی نشانی ہوتی ہے یعقوب، ابرہام اور رہب کی مثال اس تابیداری کی تصویر کشی کرنے کے لیے دیتا ہے جو نجات کے ساتھ آتی ہے محض یہ کہنے سے کہ ہم یسو پر ایمان رکھتے ہیں کوئی بھی شخص نجات نہیں پاسکتا اور نہ ہی ایسا کسی طرح کی مذہبی رسومات کی بدولت ہوتا ہے ہم روح القدس کی طرف سے اپنے دلوں کو نیا بنائے جانے کی بدولت نجات پاتے ہیں اور ہماری روح کا وہ نیاپن ہماری خدا کی تابیداری میں گزاری جانے والی پر ایمان زندگی سے ہمیشہ ظاہر ہوگی ایمان اور امال کے باہمی تعلق میں غلط فہمی نجات کے بارے میں بائبل کی تعلیمات کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے کاموں اور امال کے تعلق سے لوگوں میں عام دو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں پہلی غلطی کے لیے ایزی بلیوزم کی اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے اس کے مطابق اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کبھی نجات پانے کی دعا کی ہو یا کبھی یہ کہا ہو کہ میں یسو پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر چاہے اس کی زندگی جیسی ہی کم نہ ہو وہ نجات یافتہ ہے پس اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا شخص جس نے کبھی اپنے بچپن میں اپنے چرچ کے اندر یہ کہنے کیلئے ہاتھ اٹھایا ہو کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں اسے نجات یافتہ سمجھا جاتا ہے چاہے اس کے بعد اس نے زندگی میں کبھی بھی خدا کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر نہ کی ہو اور وہ مسلسل طور پر گناہ میں زندگی گزار رہا ہو اس عقیدے کو کئی بار انتخابی نئی پدائش بھی کہا جاتا ہے جو کہ پرفریب اور خطرناک تصور ہے یہ تصور کہ صرف ایمان کا اقرار کرنا انسان کو نجات دلاتا ہے اس اقرار کے بعد چاہے وہ شیطان جیسی زندگی گزارے ایک نئے قسم کے ایماندار کو متعرف کرواتا ہے جنہیں عام طور پر نامی دنیاوی مسیحی کہا جاتا ہے یہ تصور بہت ناراست طرز زندگی گزارنے کے بہت سارے بہانوں کو موقع دیتا ہے لیکن ہم یعقوب دو باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایمان کا لفظی اقرار ایک ایسا اقرار جو مسیح میں تابیداری کی زندگی گزارنے کا باعث نہیں بنتا حقیقت میں مردہ ایمان ہے اور وہ کسی کو بھی نجات نہیں بخش سکتا امال اور ایمان کے تعلق سے دوسری غلطی یہ کہنا ہوگی کہ ہمارے کام بھی ہمیں خدا کے سامنے راستباز ٹھہرانے کا حصہ بنتے ہیں نجات حاصل کرنے کے لئے ایمان اور امال کا امتزاج کلام مقدس کی تعلیمات کے بلکل منافع ہے رومیو چار باب آیت نمبر پانچ بیان کرتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستباز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راستبازی گنا جاتا ہے یعقوب دو باب آیت نمبر چھبیس بیان کرتی ہے گرز جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر امال کے مردہ ہے ان دونوں حوالاجات کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے ہم ایمان کے وسیلے خدا کے فضل کی بدولت راستباز ٹھہرائے گئے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا عبدی نتیجہ وہ کام ہیں جو ہماری زندگی کے وسیلے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری نجات کے بعد جو کام ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں وہ ہمیں خدا کے سامنے راستباز نہیں چھہراتے وہ سادہ طور پر تبدیل شدہ دل سے نکلتے ہیں بلکہ اسی طرح جیسے پانی کے کسی چشمے سے قدرتی طور پر پانی بہتا ہے نجات خدا کی قدرت سے ہونے والا ایک کام ہے جس میں ایک ناپاک گناہگار کو دھویا جاتا ہے اور روح القدس کی طرف سے نیا پان اس پر انڈے لا جاتا ہے تیتس تین باب آیت نمبر پانچ میں لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے اور اس سے وہ نئے سیرے سے پیدا ہوتا ہے یوہنہ تین باب آیت نمبر تین میں لکھا ہے یہ سور جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو خدا معافی پانے والے گناہگار کو ایک نیا دل دیتا ہے اور اس کے اندر ایک نیا روح ڈالتا ہے ہزکیل 36 باب آیت نمبر 26 میں لکھا ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انائت کروں گا خدا اس کے سینے میں سے گناہ الود سنگین دل نکالتا ہے اور اسے روح القدس سے بھر دیتا ہے اس کے بعد روح القدس نجات پانے والے اس شخص کو قوت بخشتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی تابیداری میں زندگی گزارے ہزکیل 36 باب آیت نمبر 27 میں لکھا ہے اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کروں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤں گے ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے دل کو ظاہر کرتے ہیں جسے خدا کی طرف سے تبدیل نہیں کیا گیا جب ہم روح القدس کے وسیلہ سے نئے بنائے جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے نجات کی بدولت حاصل ہونے والی نئی زندگی جھلکتی ہے ہمارے سارے کاموں میں خدا کی تابیداری ظاہر ہو گئی ہماری زندگیوں میں روح کے پھال کی وجہ سے ہمارا نا نظر آنے والا ایمان بھی لوگوں کو نظر آئے گیا گلتیگو پانچ باب کی بائیسویں آیت میں لکھے ہیں مگر روح کا پھال محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمان دانی مسیحیوں کا تلق مسیح کے ساتھ جو کہ اچھا چرواہ ہے اس کی بھیڑے ہونے کے ناتے ہم اس کی آواز سنتے اور اس کے پیچھے جاتے ہیں ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے کیونکہ ایمان کا نتیجہ نیا مخلوق بننے کی صورت میں نکلتا ہے نہ کہ اسی پرانے گناہ الود رویوں کو دہرانے کی صورت میں جیسا کہ پلوس نے دوسرا کرنکھیوں پانچ باب کی سترہ آیت میں لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہوگا ایمان بغیر امال کے مردہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے دل کو ظاہر کرتا ہے جسے خدا کی طرف سے نیا نہیں بنایا گیا تھا ایمان کے محض خالی اطراف میں زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قوت نہیں پائی جاتی وہ جو لبوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جبکہ ان کے اندر روح نہیں بستا وہ یسو کی طرف سے ایک دن یہ سنیں گے متی ساتھ باب کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ خدا ود اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برک کر دیں آمین ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور خدا کے اس کلام کی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے